چلو مدینے چلتے ہیں چلو دیارِ نبی کی جانا درود لب پر سجا پہار اوٹے گے ہم قرم کی دنوں کو دامت بنا بنا چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں مدینہ طیبہ جا رہے ہیں سبحان اللہ عاشقوں کے مہراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت آ گیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یقیراً مہمان بنائے جاتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں انہیں حاضری کا شرط ملتا ہے اور میں نے بتایا نا کہ جس پر کرم ہوتا ہے نا اسے بار بار بلائے جاتا ہے اس سے قطع نظر کے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے گناہ گار بھی بلائے جاتے ہیں مگر حضور جسے کرم فرما دے کیونکہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے مدینے پاک کا عدب ہے مدینے پاک کا سفر شروع ہوتے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو فزیکلی بھی اور منٹلی بھی تیار کریں جب تک آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو آپ مدینے پاک کے سفر کا لطف نہیں اٹھا سکتے مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی میں مدینے پاک جا رہا ہوں میرا کوئی شاگرد دیا کوئی میں تو خیر اس لائک نہیں ہوں کہ میں اس کو نصیت کروں لیکن میں بتانے سمجھانے کے لئے تو مجھے ایک ہی نصیت ذہن میں آتی ہے میں اس سے ہی نصیت کرتا ہوں کہ بھائی جب مدینے پاک جاؤنا تو آنکھوں سے اندھے ہو جاؤ کانوں سے بہرے ہو جاؤ اور زبان سے گنگے ہو جاؤ کون کیا کر رہا ہے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کیسے ہو یہ آپ سے پوچھا جائے گا اور پھر عدب کا یہ میار ہو عدب کا یہ مقام ہو کہ قدم قدم آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں عدت یوسف بن اسماعیل لبانی علی رحمہ جب مدینے پاک جاتے نا تو آپ اندر کے پوشن میں حاضری نہیں دیا کرتے ہیں باہر سے حاضری دے کر آ جاتے ہیں تو اکثر مریدین محب بن پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو اکثر دیکھا ہے آپ اندر حاضری نہیں دیتے بلکہ باہر سے آ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے گھر کے اندر نہیں تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حاضری دینے والے حاضری کیسے دیتے ہیں آپ تین یا چار کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں بلکہ یہاں بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آشقہ نے مدینہ کی ایمان افروز اکھایا ایک سو تیس اس کو بھی پڑھیں جذب القلوب پڑھیں تاریخ مدینہ پڑھیں اللہ اکبر آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ سفر کرنے والے کیسے سفر کرتے تھے مدینہ تیبہ کا ایک اہم ہے آج بھی اس رمضان کے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہوتلوں میں لوبیز میں پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں ہماری نوجوان بچے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کونسی جگہ پر آئیں انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ مدینہ پاک کا عدب کیا ہوتا ہے مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے یقین کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر اچھا ایک بندہ چار دیواری میں بھی بیٹھا ہونا تو چلو ایک شرم کا ماحول ہوتا ہے کہ بھائی بہار تو نہیں نکلا بابانگ دہل اعلانیہ طور پر فضولیات کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے بہت بڑا سفر ہے اور اس کو لفظوں میں بیان کرنا یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے چند لفظوں میں بیان کرو مدینہ پاک کا جب سفر شروع ہو تو اس سے پہلے ایسی ذہنی تیاری ہو کہ اب وہ سفر کر رہے ہیں کہ جس سفر کے لئے حضور نے فرمایا کہ اللہ میں شہر مکہ سے محبت کرتا ہوں تو مجھے اس شہر میں بیج دے کہ جس شہر سے تو محبت فرماتا ہے تو آپ کو مدینہ پاک جانے کا حکم ہوا یہ وہ مدینہ ہے کہ سرکار فرمائے کہ جس نے مدینہ پاک کی مشقت اور تکالیف پر سبر کیا تو میں بروز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کے لئے میرے آقا کہیں کہ جس سے ہو سکے کو مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مر گیا کہ میں محمد بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا یہ وہ مدینہ پاک ہے جس کے لئے حضور فرمائے کہ غبار المدینہ تھی شفاہوں کہ اس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفاہ رکھی ہے حضور جب مدینہ پاک تشریف لاتے کسی مقام سے جنگ سے یا کسی دعوت سے یا کسی سفر سے واپس آ رہے ہوتے تو سواریاں گوڑوں پر یا خچر پر یا اونٹوں پر ہوتے تھے تو آپ اپنے صحابہ سے فرماتے گرد اڑتی تھی نا تو صحابہ اپنے چہرے پر یوں امامہ کا نقاب کر لیتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کی حد آنے والی ہوتی نا تو اپنے صحابہ سے فرماتے کہ ساتھیوں اب اپنے چہرے سے نقاب اٹھالو کیونکہ اب ہم اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفاہ رکھی ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی مہراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات وہ مدینہ پاک اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی سواریوں کے قدموں کو تیز کر لو یعنی مدینہ پاک سے دور رہنا سید الانبیاء ہے جانے کائنات ہیں وجہ وجود کائنات ہیں وہ جہاں پاؤں رکھے وہاں مدینہ تو رسول بن جائے لیکن وہ مدینہ پاک سے اس قدر محبت فرماتے ہیں اور اسی طرح ان کے غلاموں کا بھی عالم تھا امام مالک اپنی پوری زندگی میں حج کے علاوہ کبھی مدینہ پاک سے باہر نہیں گئے انہیں یہ ڈر تھا کہ میں مدینہ پاک سے باہر نکلوں اور مجھے موت آ جائے تو رفعہ حاجت کے لیے بھی جائیں تو انداز یہ ہو کہ اس انداز سے اپنا پاؤں باہر رکھے کہ نجاست باہر گرے لیکن مدینہ پاک سے دوری انہیں گوارہ نہ تھی اللہ اکبر درس حدیث دیتے رہے حرم شریف میں اور پڑے پڑے صحابہ جید تابعین علماء کرام علیاء کاملین کا مدینہ طیبہ سے عشق کا کیا معمول رہا یہ ایک الگ داستان ہے ہم جب مدینہ پاک جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے آپ حاضری دے رہے ہیں انداز عدب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی سرزمین پورا راستہ درود پاک پڑھتے رہے تارگیٹ لینے ہزار درود شریف پڑھوں گا چار سو کلومیٹر کا سفر ہے مکہ پاک سے مدینہ پاک کا جب تک سفر میں ہوں گا میں کوشش کروں گا آرام اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ عبادت پر فوکس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کسرت ہوگی جیسے ہی مدینہ پاک کی سرزمین پر پہنچیں زمین مدینہ پاک کو بوسا لیجئے یہ صرف اس طرح عشق کے معاملات برے صغیر پاکوں ہند میں ہوتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انڈونیشیا کے یہ جو لوگ آتے ہیں ملیشیا سے لوگ آتے ہیں نائجیریا سے وہ شاکان رسول آتے ہیں اللہ اکبر ان کا عالم یہ ہوتا ہے جب وہ گاڑی سے اترتے ہیں سرزمین مدینہ منورہ کو بوسا دیتے ہیں بتاؤ اب کہاں امام احمد رضا پر تم فتوہ لگاؤ گے یہ تو نائجیریا سے آئیں یہ تو یہ تو انڈونیشیا سے آئیں یہ تو پتہ نہیں دنیا کے کس کونے سے آئیں اللہ اکبر تو یہ عالم ہے مدینہ تیبا کے سرزمین آپ سارا راستہ درود پاک پڑھیں ہیں جب مدینہ قریب سے قریب آئے مقام ذلحلیف آپ کو نظر آئے آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے آنکھوں سے آسو رواہوں اور واقعی ایسی کیفیت ہو کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی پہ تیبا نظر شرمندہ شرمندہ بدل لرجیدہ مدینہ مدینہ سفر اور میں نیدہ نیدہ مزید کیفیت کے ساتھ حاضر ہوں اور پھر جب گمبدِ خضرہ نظر آنے والا ہو منان نظر آئیں تو آپ کی زبان پر مدینہ 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 پاک کے پر کے فضاؤں میں آپ پہنچ گئے جنت البقی کا نظارہ بھی ہوگا سرزمین مدینہ آپ کو بوسا لیجئے ہوتل میں پہنچئے سامان وغیرہ موو کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیجئے تاکہ فریش ہو کر حاضری دے سکیں اچھا لباس امدہ لباس اس کا انتخاب کیجئے ہو سکے تو سفید سفید امامہ پہنئے اور پھر خوشی خوشی حضور کے دربار کی جانب بڑھنا ہے لیکن رکھیے اس سے پہلے آپ کو جانا ہے سعید الشہدہ کی بارگاہ میں کیونکہ بڑے بذرگ فرماتے ہیں پھر وہی دعائیں حضور کی بارگاہ میں اللہ کے حضور پیش کی تو اللہ پاک دعاوں میں ضرور حصر پیدا فرما دیتا ہے سعید الشہدہ کی بارگاہ میں مزار پاک ہے سعید الشہدہ کا مواج شریف چہرے کو کہتے ہیں قدمیں شریف آؤ مبارک کو کہتے ہیں پائنتی سے یعنی قدمیں شریف ان سے حاضری دیجئے کسی بھی مزار پر حاضری دینے کا یہ جب بھی حاضری دے پائینتی سے حاضری دے پائینتی سے انٹر ہو اور پھر مواجے پر آ جائے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص آیت الکرسی درود تاج یہ معمولات میں ہو پھر خاص طور سے سعید شہدہ پر سلامی پیش کی جاتی ہے اس کا کلپ ایک ہمارا موجود ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں سلام کے خاص سیغیں وہ پڑے جاتے ہیں سعید شہدہ کی بارگاہ میں پھر سعید شہدہ سے بات کیجئے التجا کیجئے جیسے ایک بچہ اپنے بڑے سے بات کرتا ہے ناظ والے انداز میں آپ دیکھئے آپ کو کیسا سرور آئے گا وہاں سے اجازت لیجئے رخصت لیجئے اور پھر آ جائیے حضور کے قدموں میں اب یہاں جب مسید نبی شریف میں آپ پہنچیں گے گمبد خضرہ کا حسین نظارہ ہو پہلے تو ٹک ٹکی بان کر اگر آپ کی حمد اجازت دے تو ورنہ کئی تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گمبد خضرہ پہے حسین میں اس قابل بنانا یا رسول اللہ اب آپ گمبد خضرہ کا نظارہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ حضور کے دربار کی جانب بڑی ہے میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس آہستہ آہستہ حضور کے دربار کی جانب بڑی ہے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پائنٹی سے تو حاضری نہیں دینی دی جائے گی کیونکہ وہ راستہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے یہ گھوم کر باب السلام کی طرف راستہ جائے گا بڑے ایک لمبی قطار ہوگی اور اس محنت کا اپنا ایک لطف ہے جو آپ اس وقت کروا رہے ہیں مزہ آتا ہے ذرا حاضری دینے میں کہ اتنی مشکت ہو ویسے ہی سالوں کی محنت کے بعد کوئی پہنچا ہو پھر اس کے بعد اس طریقے سے وہ پہنچا ہو تو پھر وہ جب حاضری دے آپ اندازت ہو کیجئے کہ وہ کیسا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا والی کیفیت ہو اس کی پھر آپ آئس آئس سا بڑھیں جب آپ باب السلام سے انٹر ہوں گے نا تو ایک لمبی قطار آپ کو دور تک نظر آئے گیا آپ کو یہاں نہیں دیکھنا لوگ موبائل لے کر بھی مشغول ہوں گے کوئی ویڈیو بنا رہا ہوگا نقش و نگار کی آپ تو کوشش کریں اگر پہلی دفعہ بھی گئے نہ تو پلیز یہ کام نہ کریں شوک ہوتا ہے یادیں محفوظ کرنے کا ٹھیک ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن وہ عدب کی جگہ ہے کبھی آباد میں آپ کو موقع ملے تو حاضری سے پہلے تھوڑی سی ویڈیو بنا رہے کہ آپ کو شرمندگی ہو آپ کو ندامت ہو کہ میں جس آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤکا ہے گوا انہوں نے ہمارے لیے قرآن پاک میں جاؤکا اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک میں ہمارے لیے ان کی وسیلے سے فرمائے جا رہا ہے جاؤکا جاؤکا فستغفر اللہ تو جب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں تو پھر عالم یہ ہو کہ ندامت کے ساتھ عشق بہاتے ہوئے آنسوں کے ساتھ حاضری دی جائے حضور مفتی آدم اندلہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بار مدینہ پاک میں حاضری دیئے ذرا یہ تو بتائیں جالیوں کا رنگ کیسا ہے تو حضور مفتی آدم اندھ فرماتے ہیں کہ سنا ہے کہ سنہ رہا ہے فقیر نے کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں ہے تو بزرگوں کا یہ عالم ہوتا تھا عدب کا سنہ رہی جالیوں پر آپ پہنچ گئے یہ باب السلام گیٹ ہے یہاں سے آپ دیکھیں وہ گمبہ دے خجر آئے کتنا فاصلہ ہے یہ پورا اندر سے آپ کو چل کر وہاں تک جانا ہے آگے کیجئے گا سلائٹ اب یہ دیکھیں یہ رہنے دیجئے گا یہ ایک نمبر جہاں لکھا ہوا ہے نا یہ حضور کا مواج شریف ہے یہ دو اور تین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ لیکن یہ جو ایک نمبر لکھا ہوا ہے نا اس سے تھوڑا سا آگے اوپر کی طرف دیکھیں چاندی کی پلیٹ بنی ہوئی اصل مواج شریف چاندی کی پلیٹ پر ہے اتنا آگے نہیں ہے آپ کو چاندی کی پلیٹ سے بالکل سامنے آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے جو درود و سلام کے سیحے آتے ہیں کتاب لے کر یا موبائل فون میں دیکھ کر نہیں پڑھئے گا جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھئے گا تاکہ اس سے آپ کی توجہ برقرار ہے جو دل میں آرہا ہے ناتیں یاد آ رہی ہیں ہلکل کے آواز میں نظر کرم کے التجاہ یاد آ رہی ہے درود تاج ہے تنجینہ ہے درود نوریہ ہے جو درود شریف آپ کو یاد آ رہا ہے آپ پڑھتے رہے ہیں قرآن پاک کی آیات یاد آ رہی ہیں حضور کی شان میں وہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ کیا رسول اللہ ستر وطبہ پڑھیں یہ بھی ایک وظیفہ ہے درود رزویہ شریف پڑھیں جو جمعے کو ہر جمعے کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہم حاضری دیں اور جتنی دیر حضور اجادت دیں بعض لوگ کہتے ہیں اپنی اپنی طرف سے اندادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر کھڑا رہا تو اس کو حضور نے اتنی اجادت دی یہ کم کھڑا رہا تو اس کو یہ نہیں ہوتا ہم کسی کا اندادہ کیسے کر سکتے ہیں کوئی بغیر ٹپی کے آیا تو ہم نے اندادہ کر لیا کہ یہ بے عدب ہے ایسا نہیں ہوتا کوئی ٹپی والا آیا یا کوئی امامے والا آیا تو ہم نے اس کے لئے بہت اچھا گمان قائم کر لیا حضور کی بارگاہ میں کیا انداز ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اس لئے ہم کسی کا بھی کوئی بھی اندادہ نہیں کر سکتے پھر جماعت علی شاہ صاحب ایک مرتبہ حاضری دے رہے تھے ایک شخص کھڑا تھا ظاہر و قطار رو رہا ہے حاضری دے رہا ہے لیکن سر پر ٹپی نہیں ہے پھر جماعت علی شاہ صاحب نے جیسے اس کا انتظار کرنے لگے باہر آیا تو کہنے لگے کہ آپ حاضری دے رہے تھے آپ کے سر پر ٹپی نہیں ہے آپ نے حاضری تو بہت اچھا انداز سے دی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے پاس سے انہوں نے اسی دوران اپنے خادم سے کشمیری ٹپی منگوا لی اپنے بیگ سے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کشمیری ٹپی پہن کر آپ آئندہ حاضری دے یہ بات کہنا تھی کہ وہ لڑکا وہ نوجوان لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کچھ دیر بعد جب سنبلا تو پیر صاحب سے کہنے لگا کہ عدد بات دراصل یہ ہے کہ میں رو اس لئے رہا ہوں کہ میں آج حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا نا تو میں حضور سے ہلتجا کر رہا تھا کہ حضور آج بغیر ٹپی کے آیا ہوں جاؤں گا تو آپ کی بارگاہ سے کشمیری ٹپی لے کر جاؤں گا ہم کسی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس کیفیت کے ساتھ آیا ہے تو یہ کیفیت ہو حاضری دینے کی پھر پیچھے اصحاب صفحہ ہے اب آج کل تو وہاں جانے رکنے نہیں دیتے ریاض الجنہ کی حاضری ہے مسجد نبوی کا پرانا پوشن ہے وہاں زیادہ زیادہ وقت گزاریے گا جائے تحجد ہے قدمین شریفین ہے پھر قریب کی جو زیارت ہیں مسجد غمامہ مسجد قبا وہاں بھی جاتے رہیے گا مسجد قبا کی بھی بڑی فضیلت ہے جنت البقی شریف پر روزانہ حاضری دیجئے گا جب جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دے باہر سے اندر نہیں جائیے گا کیونکہ خبروں کو مسمار کر دیا ہے اوپر بھی نہیں چڑھئے گا کہ یہ عدب کا تقاضہ نہیں ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں بہت مختصر کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کافی باتیں اب بھی رہتی ہیں بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پھاک جب جب سفر نصیب کرے عدب والا سفر نصیب ہو آفیت والا نصیب ہو بار بار لے جانے والا سفر نصیب ہو دورانے گفتگو یا ورد میری زباعمل یا رویے سے کوئی غلطی کو تائیس عزد ہو گئی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ پاک معاف فرمائے پرائندہ غلطیوں سے بچائے سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبوی لیکن